بلوچستان ایک رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے دو انٹرنیشنل بورڈرز ہیں یہاں پر ایران اور افغانستان اور ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھا تھا کہ مختلف جو دہشتگرد گروپس ہیں یہاں پر بلوچستان میں جن کو بینونی جو ہے وہ امداد ملتی ہے جنہیں پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہاں سے جو ہے وہ ان کو لیجسلیٹف اور باقی جو امداد ہے وہ وہاں سے وہ ملتی ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان کے لیے مختلف کاروائیاں کر کے پھر ان ہائیڈاؤٹس میں چھپ جانا ہمارے جو بورڈرز علاقے ہیں وہاں پر چھپ جانا تاکہ جو ہے وہ پکڑ میں نہ اے جرم اگر وطن کی مختی سے محبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا یہ بلکل یہ آپ دیکھیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور بلوچستان کی عوام بلوچستان کے لوگ اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ مورد وطن لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ گنے چنے چند دہشتگرد ہیں ان دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی ان کی قوم ہے یہ صرف دہشتگرد ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان کیفایت علی موجود ہیں کیفایت علی بتائیے گا اس افسوسناک واقعے سے متعلق کیا کانروائی ہوئی کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں کل بڑا ہی افسوسات کی حوالے سے اور میں یہ سمجھوں گا کہ بلوچستان میں جس طرح سے بے دردی سے نہتے لوگوں کو جو مسافر بسوں سے اتار کر ان کی شناخت دیکھنے کے بعد جو ہے انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو بلوچستان کی جو فضاء ہے وہ تو گوار ہے وزیراللہ بلوچستان کی جانب سے یہ کہا گیا پریس پانفرس میں کہ یہ دہشتگردی جو ہے وہ اسے کسی طور جو ہے وہ پرداشت نہیں کیا جا سکتا اور آخری دہشتگرد تک جو ہے وہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور یہی ہم نے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو کاروائیاں تھی ان میں بھی دیکھا کہ اکیس دہشتگردوں کو جو ہے وہ جہنم باصل کیا گیا مختلف جو ہماری سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائیاں تھی اچھا کفائت ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک کسی گروہ نے کوئی ذمہ داری لی ہے جی بالکل کالدم تنظیم ہے بلوچ لیبریشن آرمی جنہوں نے اس واقعے کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کیا اور انہوں نے جو ہے وہ بیلا کا جو علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں پر بھی ایک دہشتگرد ہم نے کی کوشش کی تھی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر تاہم سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جو جوابی کاروائی تھی اس پر نے دیکھا کہ اکیس دہشتگردوں کو جو ہے وہ مارا گیا اور اس وقت بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے جو کلیرنس آپریشن ہیں جو سرچ آپریشن ہیں وہ جاری ہیں اور اسی بات کا وزیرالہ بلوچستان نے بھی اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ ہم کسی صورت جو ہے وہ دہشتگردی کو پنپنے جو بلوچستان میں جو مختلف جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں اچھا کفائد یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کا یہ رواسال کا اگر ہم بات کرے تو رواسال کا غالباً یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے اس کے علاوہ پچھلے اگر سالوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بارہا اس طرح کے واقعات پیش آئے یہ بتائیے گا کہ ان بلوچستان میں بالخصوص یہ جو گروہ ہیں جنہیں سیپریٹسٹ گروپس بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی impunity کے ساتھ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں ان کو کس کی حمایت حاصل ہے دیکھیں جس طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے دو انٹرنیشنل بورڈرز ہیں یہاں پر ایران اور افغانستان اور ہم نے اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھا تھا کہ مختلف جو دہشتگرد گروپس ہیں یہاں پر بلوچستان میں جن کو بینونی جو ہے وہ امداد ملتی ہے جنہیں پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہاں سے جو ہے وہ ان کو legislative اور باقی جو امداد ہے وہ وہاں سے وہ ملتی ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ ان کے لئے مختلف کاروائیاں کر کے پھر ان ہائیڈاؤٹس میں چھپ جانا ہمارے جو بورڈرز علاقے ہیں وہاں پر چھپ جانا تاکہ جو ہے وہ پکڑ میں نہ آتے ہیں تاہم جو حالیہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ پاک فوج کی جانت سے جو مکمل بورڈر پر جو فینسنگ کا عمل جو ہے وہ کیا گیا اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کمی بھی آئی اور اس کے بعد جو وہ دہشتگرد گروپس وہ تنظیمیں جو یہاں پر چھپ جایا کرتی تھی جن کے لئے بہ آسانی ہوتا تھا ان بورڈرز کو کراس کرنا ان کے لئے جو ہے وہ شدید مشکلات جو ہے وہ پیش ہیں تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدر پہ بلوچستان میں جو دہشتگردی کی اس لہر کی وجہ سے جو عام عوام ہیں ان کی زندگیوں پر بہت گہرہ اثر پڑا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے کل بھی کارروائیوں میں ہم نے دیکھا کہ میں زیادہ تر ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جن کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو روزگار کی تلاش میں یا کروبار کے حاصل سے لے جائے ہیں موثر کارروائی سامنے آئی ہے مزید کچھ لوگ گرفتار ہوئے دیکھیں جس طرح سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کل بھوشن یادب جو کہ ایک واضح مثال ہمارے لئے تھی کہ اس نے یہ اطراف کیا تھا جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے اطراف کیا کہ بلوچستان میں وہ سپریٹس گروپ وہ دہشتگرد تنظیمیں کہ جو بلوچستان میں بدمنی پھیلاری ہے ان کو وہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی مالی معاملت کے ساتھ ساتھ ان کو اسلحہ اور دیگر جو معاملتی وہ ان کو فرہم کی جاری تھی تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے دشمن ممالک ان دہشتگرد جو گروپس ہیں ان کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ مالی امداد ہو چاہے وہ اسلحے کی صورت میں ہو چاہے وہ ان کو سیف ہائیڈ آؤٹس یہاں پر فرہم کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا ایک بہت ہی کلیر میسیج یہ ہے کہ بلوچستان میں کسی طور جو ہے وہ دیشتگردوں کے اس جو ہے وہ ناصر کو پھیلنے نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کے خاتمے تک جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کل بھی جس طرح سے آپریشنز کیا گیا ہے مختلف سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اور اس میں اکیس دیشتگردوں پر جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا اور اس کے ساتھ اس وقت بھی مختلف بلوچستان کے علاقوں میں یہ سرچ آپریشنز جا رہی ہیں اور جہاں کفایت اللی کوئی جوگرافیکل لوکیشن اگر آپ بتا سکیں کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک وہ علاقہ کیسا ہے دیکھیں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دیشتگرد جو مسلح افراتے انہوں نے کاروائیاں کی بلوچستان سے جو پنجاب کو جانے والی جو قومی اشارہ ہے جو کی بلکل بورڈر ہے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب کا جس میں ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں پر ایک تو مسافر بسوں سے اتار کر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ بلوچستان حکومت سے دو گھنٹے کی مسافت پر کلات کا ایک پہاڑی علاقہ واقع ہے جہاں پر لیویز کے ٹھیک ہے کفایت ہمارے ساتھی موجود رہے گا بابر یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے ان سے بات کرتے ہیں بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کیا کہیں گے آپ اس افسوسناک واقعہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جرم اگر وطن کی مستی سے محبت یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا یہ بلکل جی آپ دیکھیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور بلوچستان کی عوام بلوچستان کے لوگ اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ مورد وطن لوگ ہیں بلوچستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ گنے چنے چند دہشتگرد ہیں ان دہشتگردوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی ان کی قوم ہے یہ صرف دہشتگرد ہیں اور جس طرح کہ انہوں نے یہ واقعہ کیا اس واقعے کے بعد میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ فورن فنڈنگ ایجڈ ہے یہ ہمارے دشمن ممالک کے علاہ کار ہیں یہ بلوچستان اور پاکستان نے بد امنی پھیلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورٹس ان کے پیچھے ہیں تلہ اب تک 21 دہشتگردوں کو جہانم واصل کیا جا چکا ہے اور مزید بھی ہماری سیکیورٹی فورٹس ان کا پیچھا کر رہی ہیں اور جتنے بھی یہ دہشتگرد ہیں انشاءاللہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ مل کر ہماری تمام سیکیورٹی فورٹس انہیں صفحہ حسنی کے نتائیں گے بابر صاحب یہ بھی بتائیے کا کیا ان حملوں میں پڑوسی ملک کے ملافث ہونے کے بھی کوئی شواہد ملے ہیں دیکھیں یہ بات کسی ذکتی چھپی نہیں ہے کہ جو کردم تنظیمیں بلوچستان میں دہشتگردی کی واردادے کرتی ہیں اس میں دہشتگردی کی واردادوں کے بعد انہیں جو سپورٹ ملتی ہے انہیں جو یہاں پر اسلاح ملتا ہے ان کی جو فائنینشل سپورٹ ہوتی ہے اس میں بیرونی ممالک شامل ہیں ہمارے دشمن ممالک شامل ہیں آپ دیکھیں کہ ایک حاضر سرویس انٹیلیجنٹ آفیسر کل بوشن لیاتف کو بلوچستان سیمکت سٹار کیا گیا تو اس نے بقاعدہ اس کے اطراف کیا کہ مجھے بلوچستان کی حالات خراب کرنے کی ذمہ داری سونٹی گئی تھی اور میں اربوں ڈالر بلوچستان میں خرچ کر رہا تھا ان کا لازم تنظیموں کو دے رہا تھا تاکہ بلوچستان میں حالات خراب کیے جا سکے تو اس میں تو کوئی دو ارائے نہیں ہیں یہ بلوچستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے سیکیورٹی آداروں کو پتا ہے کیس میں پردوسی ممالک پوری طرح سے ملوث ہیں اور اگر وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں تو ان کو اتنی شیئر نہیں ملے گی ان کے تربیتی کیم جو ہیں دہشتگر تنظیموں کے وہ ہمارے پردوسی ممالک میں ہیں اور پردوسی ممالک سے انہوں نے اسلاح بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے بابر صاحب یہ بھی بتائیے گا ابھی جیسے سیکیورٹی ایجنسیز کی آپ نے بات کیے قانون نافذ کرنے والے داروں کی بات کیونکہ جانب سے تو خاتر خواہ کاربائیاں بھی کی جا رہی ہیں جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں حکومت کا کام پر ہے حکومت کے کیا کرنے کے کام ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کرنے چاہیے اور نہیں کیے جا رہے ہیں حکومت اپنی قرف سے برپور کوشش کر رہی ہے کہ اس دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اس سے نمٹا جائے اور بلوچستان میں امنوامان قائم کیا جائے لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بلوچستان اس ٹائم انٹرنیشنل پروکسی کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے انٹرنیشنل تمام پروکسیز جو ہیں وہ گوادر کی وجہ سے ایراغوڈک کی وجہ سے گوادر کا سیکنڈ فیز شروع ہونے جا رہا ہے جس کے بعد سے پاکستان میں ترقی کی مزید نئی راہیں کھلیں گی گوادر جہاں جو گہرے پانی کا سب سے زیادہ بہترین سمندر ہے اور سی پیک کے بعد آپ دیکھیں چائنہ کے ساتھ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو ایک روڈ بنا ہے ایشیا کا ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ گوادر میں بن چکا ہے جو آئندہ چند دنوں میں فنکشنل ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ریکوڈک کا آپ کو بتائے کہ ایک بہت بڑا زخیرہ سونے کے زخائر جو ہے بلوچستان میں موجود ہیں تو انٹرنیشنل فاکسیز یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کیے جائے بلکل ایسی ہے کوشش نہیں کی جانی ہے کہ حالات خراب کیے جائے کفائیت آپ کی طرف آؤں گی بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کیا سمجھتے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ سہولتکار ہیں ان کے دیکھیں جس طرح سے کل ہم نے جب وزیراللہ بلوچستان سے یہ سوال کیا کہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ پیدر پہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں انہوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس وقت جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے ایک پروپاگیٹ کیا جارہا ہے مختلف ان کے ایشیوز کو یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے نا چاہتے ہوئے بھی شاید سہولتکار بن جاتے ہیں اور وہ جنگ جو کے سوشل میڈیا کے تحرے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سہولتکاری جا وہ یہ گناہ ہے وہ مرتقب کر رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اس طرح کی کاروائیوں میں بھی ان لوگوں کو جو لوگ کے جو ہے وہ آبادیوں میں ریائشی آبادیوں میں آباد ہوتے ہیں اور ان کو ایڈنٹیفائی کرنا اور پھر ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو جو ہے وہ کیفری کردار تک پہنچانا جی بہت شکریہ آپ کا کفایت علیہ آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا